السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آلاللہ واللحمت الدائمت والا عدائهم وعدائلہ من يوم عداوتهم الى يوم لقائلہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابي طالب اللہ سلام علی رسول اللہ یا دنیا یا دنیا یا دنیا یلیک انی ابي تأرستی ام علی تشوقتی لاحانہینکہ حیحات غری غیری لاحاجتلی فکر قَدْ تَلَقْتُكِ تَلَاطًا لَا رَجْعَتَ فِيهَا فَعَيْشُكَ قَصِيرٌ وَخَطَرُكَ يَسِيرٌ فَعَمَلُكَ حَكِيرٌ اَهْمٍ قِلَّةِ الزَّادِ وَطُولِ الطَّرِيكِ وَبُعدِ سَفَرِ وَعَزِيمِ الْمَوْرِدِ ضرور پڑھئے محمد خدا من تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائیں تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد امیر المومنین علیہ السلام کا قولِ نورانی وَفَرْمَانِ غِرَامِ نیجل بلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر ستتر کو سرنامہِ کلام فرار دیا ہے جس میں حضرت کا فرمانہ ہے یا دنیا یا دنیا اے دنیا اے دنیا علی کے انی تو مجھ سے دور ہو جائے ابھی تأرز دی تو کیوں میری طرف آ رہی ہے امیلیہ تشوقتی تو کیوں میری مشتاق ہو گئی ہے لاہین حینوں کے ہرگز وہ وقت نہیں آئے گا جب تو مجھے فریب دے سکے حیحات ہرگز غری غیری جب میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے لا حاجت اللی فی کے میری کوئی ضرورت نہیں ہے تو میری کوئی حاجت تیرے اندر نہیں ہے قَدْ تَلَقْتُكِ ثَلَاسًا لَا رَجْعَتَ فِيهَا میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں جس میں الرجوع کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے فَأَيْشُكِ قَسِيرٌ وَخَطْرِكِ يَسِيرٌ تیری لذتیں بہت مختصر ہیں اور تیری اہمیت بہت کم وَأَمَلُكِ حَكِيرٌ اور تیری امید بہت ہی پست ہے اہم من قلت الزاد افسوس کہ زاد و توشہ بہت کم ہیں وَطُولِ طریق راستہ بہت لمبا ہے وَبُعدِ السَّفَر سفر طولانی ہیں وَبَعِيد وَعَظِيمِ الْمَوْرِد اور منزل بڑی سخت ہے یہ فرمانِ امیر المومنین اس کا ایک شانی نزول ہے جو گزشتہ شب کی مجلس میں امیر کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا ہے برہمِ سید الرزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے نحض البلاغہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس میں ہے وَمِن خَبْرِ ذَرَارِ بِنِ زَمَرَى اَزْزَوَائِي اِنْدَ دُخُولِهِ عَلَى مُعَوِيَ امیر المومنین امیر کے ساتھیوں میں سے وَخَبَاسِ امیر المومنین میں سے ایک شخص زرار ابنِ زَمَرَى یا بعض نحض البلاغہ کے نصحوں میں ہیں حمزہ زرار ابنِ حمزہ زبائی یہ گیا شام میں دمشق میں امیر شام کے پاس اور امیر شام نے وَمَسْلَتِهِ لَهُ عَنْ امیر المومنین امیر شام نے اس سے امیر المومنین کے مطالق پوچھا کیونکہ یہ امیر المومنین کے قریبی ساتھیوں میں سے وَخَبَاسِ صحابیوں میں سے تھا امیر شام کی دلچسپی کا موضوع امیر المومنین کے شخصیت تھی اور اپنے دربار کے اندر دارالعمارہ میں ہمیشہ ایک محفل اسی عنوان سے برپا ہوتی وَمُعَقِدْ ہوتی جس نے امیر شام اہل مجلس وَهَلِ محفل سے جو اکثر امیر المومنین سے یا ٹوٹ کر شام آگئے تھے روٹ کر امیر المومنین سے یا کسی اور دلیل کے تحت امیر المومنین کو چھوڑ کر دمشک آگئے تھے امیر شام کے دربار میں بہت سارے افراد ہیں جو کوفہ سے امیر المومنین سے دور ہو کر شام آگئے ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ وفاداری اپنی باقی رکھی باوجود اس سے کہ شام آگئے اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ اپنی وفاداری ختم کر کے امیر شام کے ساتھ اہد وفا باندھا امیر شام ان کو بٹھا کر اکثر ان سے امیر المومنین کے بارے میں سوال پوچھتا کہ جس میں سے ایک مورد یہی ہے زبائی جب امیر شام کے پاس گئے اس نے سوال کیا امیر المومنین کے مطالبے اس شخص نے پہلے معذرت کی کہا کہ یہ موضوع رہنے دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں امیر المومنین کی تعریف کروں گا فضائل بیان کروں گا کمالات بیان کروں گا اور تو دشمن امیر المومنین ہے تجھے برا لگے گا لہذا بہتر ہے یہ موضوع نہ چھڑے امیر شام نے اسرار کیا لابد من ذالک کہا کہ یہ تو تو نے ضرور بیان کرنا ہے چارہ نہیں تیرے پاس مجبور ہے تو کہ بیان کرے جو چیز میں نے پوچھی ہے صف لی ابل حسن ابل حسن امیر المومنین کا پنیا ہے ابل حسن کے بارے میں بیان کر میرے لئے کیسے تھے وہ مختلف وجوہات سے اس کو دلچسپی تھی امیر المومنین کی صفات سننے کی ایک یہ دلچسپی تھی کہ کوشش اس کی ہوتی تھی کہ کسی کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلوا لیں کیونکہ اس نے بہت زیادہ مقدار و تعداد میں خطیب حائر کیے ہوئے تھے جنہیں پیسے دیتا تھا جو امیر المومنین کی تانو تشنی کرتے تھے ڈونڈتا تھا ایسے افراد کہ کون ہیں ایسے لوگ جو ممبروں پر خطبوں میں امیر المومنین کے خلاف بولے نو ہزار خطیب کا یہ کام تھا جو حکومت سے سرکاری پیسہ لے کر تنخائیں لے کر بنوہیہ کے اہد اقتدار میں یہ جرب گیا کرتے تھے امیر المومنین کے خلاف زبان درازی کرتے وہ گستاخی کرتے ایک تو ایسے لوگوں کی تلاشتی دوسرا چونکہ چاہتا تھا کہ کامیاب حکومت کرے اور اسے معلوم تھا کہ امیر المومنین کے طرز حکومت و اصول حکومت و اصلوب حکومت بہت عالی ہے لیکن جانتا نہیں تھا امیر المومنین کے ارادوں سے زیادہ آشنا نہیں تھا کہ حکومت کے لئے امیر المومنین کے ارادے کیا تھے ایسے ایسے افراد سے پوچھتا تھا کہ بتو ان موقعوں پر امیر المومنین کیا کیا کرتے تھے اور ایک اور وجہ یہ تھی کہ امیر المومنین کے بعض موقعات یہ سنتا تھا کمالات و فضائل اور ساتھ کہتا بھی تھا کہ اس کے بعد کوئی ماں ایسا بچہ ایسی شخصیت جنب نہیں دے گی جب سنتا تھا امیر المومنین کے فضائل بعض اوقات یہ بھی تفسرہ کار دیتا تھا یہی روایت جو جناب سید رضی نے یہاں پر ذکر کی ہے مسعودی نے مروج و زہب میں تفصیل سے ذکر کی ہے اور وہاں پر ہے اختتام میں کہ معاویہ نے جب ضرار ابن زمرہ کے زبانی امیر المومنین کے شخصیت سنی و کمالات اور فضائل سنی تو آخر میں رونے لگا اور یہی کہا کہ اب کوئی علی جیسا پیدا نہیں ہوگا دشمنی تھی اس کی کینا تھا امیر المومنین کے بارے میں لیکن امیر المومنین کے کمالات کو سننا چاہتا تھا تاکہ ان میں سے کوئی ایسی بات اس کو مل جائے جیس کو وہ اپنے نام منصوب کر سکے یا وہ فیکٹیوز میں لگائی ہوئی تھی جالیوں کی جالسازوں کی انہیں بھی موضوع دے سکے کہ یہی کمالات جو امیر المومنین کے نام پر معلوم ہیں یہ اس کے نام یا اس کی پسندیدہ شخصیات کے لیے ذکر کیے رہے ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ ظرار ابن زمرہ نے امیر المومنین کے فضائے ذکر کیے اس میں یہ ہے کہ آخری حصہ اس کلام کا جناب سیر گرزی نے ناکل کیا ہے ذرار ابن زمرہ نے جو مفصل باتیں کی انہیں سے آخری بات جو امیر المومنین کا کلام ناکل کرنے سے پہلے اس نے بیان کی کہ امیر المومنین کو رات کا منظر بہت پسند تھا بندگی خدا کے لیے پھر ایک نمونہ پیش گیا کہ ایک شب میں امیر المومنین کو محراب عبادت میں اُفہ میں دیکھا اس حالت میں لَقَدْ اَتُهُمْ فِي بَعْدِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ اَرْحَلَّئِ سُدُولُو میں نے دیکھا امیر المومنین کو محراب عبادت میں رات کا عالم تھا اور رات اپنا تاریخ وسیح پردہ بچھا چونگی تھی وَهُوَاقِمُ میں مٹھے میں لیا ہوا تھا اور گھڑ گرا رہے تھے رو رہے تھے اور یہاں بھی نقل ہوا ہے اور تمام باقی روایات و صیرت میں عبیر المومین کی داری تھی کہ مومین کو پتہ ہونا چاہیے عبیر المومین کی ریشتی داری تھی اور بہت سارے بن مومین آگے ایسے افراد تھے جو اس کو ضروری نہیں سمجھتے تھے بلکہ انہات کے طور پر یہ کام کیا کرتے تھے داری نہیں رکھتے تھے یا ملواتے تھے یا کوئی اور طریقہ سلی کا رکھتے تھے اب اگل المومین نے اب داری آخر میں پکڑی اس روایت کے مطابق اور رو رہے تھے اور شدید رو رہے تھے بلالبنا کے رو رہے تھے اس حرابی کے بقول کہ یہ تماملو تمامل سلیم سلیم عربی زمانی یہ خصوصیت ہے وہاں الفاظ جب چلتے ہیں جسی شخص کے لیے انہوں انہوں الفاظ کے اندر ایک تسلیم و تسلیت کا پہلو ہے اللہ بتا جب دینا چاہیں کسی کو تسلیم و تسلیت سلیم عربی زمان میں اس شخص کو کہہ دی ہیں جیسے ساپ نے دسا ہو جو کسی زخمی ہو جاتا ہے ساپ اپنا زہر اس شخص کے وجود میں منتقل کر دیتا ہے بجائے اس کے کہ اسے ساپ دسا جہیں یا زخمی کہیں جیسے وہاں کی تحزیوں میں ہیں عرب عدب کے طور پر اسے کہتے ہیں سلیم یہ ایک اور صحابی ہیں بہت معروف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جن کا نام ہے ابو بصیر یہ ابو بصیر بصیرت حضرت کے باہ یہ نابینا تھے ان کا نام ابو بصیر تھا ہمارے ہیں اگر کسی کا ہاتھ پاؤں اگر معذور ہو تو اس کو بہتی معیوب لفظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ یہ لنگڑا ہے اگر کوئی آنکھ کسی کی اگر خراب ہو اس کو کہتے ہیں کہ کانا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بہنگا ہے اس کو کہتے ہیں یہ اندہ ہے یہ نابینا ہے عرب اس اس عدم کا خیال رکھتے ہیں کہ جس کو صحاب نے ڈس لیا ہو اور تکلیف میں ہو اسے کہتے ہیں سلیم یعنی صحیح تاکہ ایک دلداری دے دیں اس کو سلیم جس کو صحاب نے ڈسا ہو امیر المومین رو رہے تھے یا تململ تململ سلیم اس طرح بے تابی کے ساتھ بے کل ہو کر رونا بعض وقت شدید درد ہوتا ہے انسان کو اور روتا بھی ساتھ تڑپتا بھی ہے بے کل بھی ہو جاتا ہے انسان بے چینی واضح ہوتی ہے اس کے وجود سے اس کے حرکات اور سکنات سے اس کو تململ کہتے ہیں اس راوی کے بقول کہ امیر المومین بے چینی اور بے تابی کے ساتھ شدت کے ساتھ رو رہے تھے اپنی داری آتھ میں پکڑ کر یب کی بقاء حزین اور شدید بقاء گریہ کر رہے تھے حزین کی طرح غمزدہ لوگوں کی طرح ویقول اور ساتھ یہ جملے زبان مبارک سے بیان فرما رہے تھے یاد دنیا یاد دنیا اے دنیا اے دنیا اے دنیا آیا تو میرے پیچھے پڑ گئی ہے ام علیہ تشوق تھی یا تو میری مشتاق ہو گئی ہے عاشق ہو گئی ہے میرا پیچھا نہیں چھوڑ دی رن بدل بدل کے بحث بدل بدل کے میرے سامنے آتی ہے مختلف شکلیں دھار کے تو میرے گرد منڈلاتی ہے تو دور ہو جا مجھ سے اے دنیا اے دنیا اس شدت کے ساتھ امیر الممنین رو رہے تھے گریہ کر رہے تھے تبل مولا سلیم جس طرح سام کسی کو ڈس جائے شدید تکلیف کے عالم میں بلبلاتا ہے اور روتا ہے اس طرح سے امیر الممنین گریہ فرما رہے تھے لا خانہینوں کے حضرت نے فرمایا کہ کبھی بھی وہ وقت نہیں آئے گا کہ جب تو مجھے دھوکہ دے سکے تو مجھے فریب دے سکے اور میں تیرے دھوکے میں آ جاؤں ہی ہاتھ ہی ہاتھ ہرگز ہرگز غری غیری جا کسی اور کو دھوکہ دے کسی اور کو فریب دے علی تیرے دھام فریب میں آنے والی ہستی نہیں ہے امیر الممنین علیہ السلام نے فریضہ امامت انجام دیا حکومت جب تھی تو بھی اور حکومت جب نہیں تھی اس وقت بھی امامت کا اہم فریضہ انسانیت کی ہدایت ہے دینِ خدا سے لوگوں کو آشنا کرنا مقصدِ خلقت لوگوں کو بتانا اس مقصدِ خلقت تک پہنچنے کا راستہ بتانا اور اس راستے کو تیر کرنے کا طریقہ بتانا اسی کو امامت کہتے ہیں امام وہ پیشوا ہے جو امتوں کا ہاتھ تھامتا ہے اور انہیں اپنے مقصدِ خلقت تک پہنچاتا ہے امامِ قرآنی و امامِ الہی اور امامِ تصوف میں فرق ہے صوفیت کا امام وہ ہے مقدس حسی و شخصیت جو صاحبِ کرامت بھی ہے مستجاب و دعوی بھی ہے اور ہر مشکل میں لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں جب بھی کوئی جائے ان کے لئے دعا کر دیتے ہیں خیر و برکت کے لئے ریس و روزی میں گھر میں صحت کے لئے اولاد کے لئے لیکن انہیں لوگوں کی زندگی کا اختیار نہیں ہوتا یہ صوفیت کی امامت ہے قرآن کی امامت اللہ تعالیٰ نے جو امامت انسان کے لئے مقرر کی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ خداورت بارکتہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے تمام امور و معاملات ان کا اختیار امام کو سوق دیا ہے امام نے انہیں مقصد ہدایت بتانا ہے مقصد خلقت بتانا ہے آگاہی بھی دینے ہیں ان کو زندگی کا طریقہ بھی بتانا ہے اور ان کو خطروں سے بھی بچانا ہے وہ امت جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے انبیاء کرام جسرا حضرت ابراہیم و دیگر انبیاء اعظام ہیں جن کے بارے میں اللہ کا فرمانا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا یہ سب امام ہیں ہماری طرف سے یہ رسول ہیں یہ نبی ہیں اور یہ امام بھی ہیں ہماری جانب سے ہم نے انہیں امام بنایا ہے ان کا کام ہماری وحی و امر کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کرنا ہے یَحْدُونَ بِعَمْرِنَا ان اعلمہ کا کام لوگوں کو مقصد خلقت سے آشنا کرنا اور اس تک پہنچانا اور خطروں سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اعلمہِ قرآن کے بقول و اعلمہِ الٰہی کے فرمان کے مطابق جو صفت خدا و انتوار رب و تعالیٰ نے ان کی ذکر فرمائی ہے قرآن میں ایک ہے بشیر اور ایک نظیر بشیر و نظیر کہ بشیر و نظیر جانتے ہیں اہلِ اردو و اہلِ پاکستان و اہلِ ہند لیکن بشیر کا مانا بھی اپنے مزاج و ذوق سے کیا ہے نظیر کا مانا بھی اپنے ذوق و سلیقہ سے کیا ہے وہ قرآنی حقیقت ضروری نہیں سمجھی سمجھنا بشیر مانا کیا گیا ہے جو ہوروں کی باتیں کرے جو نعمتوں کی باتیں کرے جو جنت کی باتیں کریں جو خوشخبریاں دے جنت کی مومنین کو کہ تم سب جنتی ہو یہ بشیر ہے بشارتیں دینے والا جو ہر ایک کو جنت کی ٹکٹ کارٹ کے دیتا جائے جنت کی لیاقت و صلاحیت ہو یا نہ ہو جنت کا سلیوز اس نے پڑا ہو یا نہ پڑا ہو اگرچہ جنت کے الٹے اور مخالف روٹ پر ہی جا رہا ہو ماذاں ہیں نا جنت کی طرف پشت کر کے کسی اور سمت میں جا رہی ہیں ان کو بھی جنت کا ٹکٹ دے دینا اسے کہتے ہیں بشیر البتہ اردو میں اور اس ہندی محول میں ہندوستانی کلچر میں پاکستانی محول کے اندر اور نظیر درانے والا جہنم کی باتیں کرنے والا نظیر کہلاتا ہے جنت کی باتیں کرنے والا بشیر کہلاتا ہے بشارت جو دے اور انذار جو کہ قرآن کریم نے یہ دو صفات انبیاء کرام کے لئے ذکر فرمائی ہیں کہ خدا ون تبارک و تعالی نے بعث النبیین مبشرین و منظرین اللہ نے انبیاء کو مبشر و منظر بنایا ہے اور عمی اطحار بھی مبشر بھی ہیں و منظر بھی ہیں مبشر دنیا میں ہیں و منظر بھی دنیا میں ہیں دو کام ایسے ہیں جو ہدایت بشر کے لئے ضروری ہیں بشارت و انذار بشارت لوگوں کو راستے دکھانا مقصد دکھانا مقصد کے بشارت دینا مقصد تک پہنچنے کا راستہ بتانا اور اس راستے کو تہک کرنے کے لئے مقتب بتانا مقتب سے انسان مقصد کے طرف جانے والے راستے کو تہک کرنے کے قابل ہوتا ہے اگر مقتب نہ ہو نظریہ نہ ہو دین نہ ہو عقیدہ نہ ہو ہدایت نہ ہو تین کا منشور نہ ہو انسان راستہ تہیر نہیں کر سکتا راستے میں کسی اور کام میں غرق ہو جاتا ہے جس کی طرف ابھی اشارہ ہوگا مقصد تک پہنچانے کے لئے مقتب کی ضرورت ہے اور مقتب انسان کا دین ہے اسلام ہے قائمہ حدہ یہ مقتب انسان کو یہ بشارت ہے بشارت کے طور پر نبی قرآن لائے ہیں بشارت کے طور پر نظام دین لائے ہیں بشارت کے طور پر بشر کے لئے ہدایت کا منشور لائے ہیں انظار خطرے سے آگاہ کرنے کو کہتے ہیں ہر وہ خطرہ جو انسان کی راہ میں درپیش ہو اس خطرے کی نشاندہی کرنا اس خطرے کی طرف متوجہ کرنا اس خطرے کو قوم کے سامنے پیش کرنا آگاہی دینا اور خطرے سے بچنے کے لئے چارہ کار اور رائے حل بتانا انظار کہلاتا ہے انظار جنگی اسطلاح ہے وہ شخص جو فوج کو آگاہی دیتا ہے دشمن کی حرکات کے بارے میں نقل و حرکت کے بارے میں اوپی جیسے وہ کہتے ہیں ہمارے فورسز کی اسطلاح نہیں وہ شخص جو اونچی مچاند پر بیٹھ کر دشمن پر نظر رکھتا ہے اور اپنے لشکر کو دشمن کی حرکات و سکنات سے آگاہ رکھتا ہے دشمن کی تیاری بتاتا ہے دشمن کی فوجی آرائش بتاتا ہے فوجی آمادگی بتاتا ہے اس کے حملے کے اوقات بتاتا ہے اس کے حملے کی اسباب و وسائل بتاتا ہے اسے انظار کہتے ہیں انبیاء وآئمہ یہودہ علیہ السلام کا کام انسان کو مقصد خلقت سے عاشنا کرنا اس مقصد خلقت تک پہنچانے والی راہ دکھانا اور اس راہ کو تیع کرنے کے لیے مقتب بتانا ہے یہ عبشار ہے اور اس راہ میں اس مقصد کی راہ میں اور اس راہ اور مقتب میں پیش آنے والے خطرے حائل دشمن ان سے آگاہ کرنا انظار ہے مبشر و منظر انبیاء خطبہ نہیں تھے مقررین نہیں تھے جس طرح آج ہم عاشنا ہیں دینی چیہوں سے مذہبی محافل و مجالس یہ ہماری اپنی بنایئے شکلیں ہیں مذہب کی یہ طریقہ کار ہے امیر الممنین کے خطبے نیج البلاغہ میں ہیں تمام خطبوں کے اندر ہدایت ہے تمام خطبات کے اندر کم تر پڑتے ہیں رجحان نہیں ہے خطبوں کی طرف ان خطبوں کو ہم سمیتے ہیں ان کے اندر خوشکی ہے نعوذ باللہ اور لطف نہیں ہے لذت نہیں ہے اگر امیر الممنین کے خطبے مجلسوں میں پڑے جائیں کوئی رغبت سے سننے کے لئے تیار نہیں ہے اور آج یہ حالت نہیں اس وقت بھی تھی جب امیر الممنین یہ خطبے بیان فرما رہے تھے کمیل نے یہ روایت نقل کیا کہ ایک دن امیر الممنین نے میرا ہاتھ تھاما میرے ہاتھ کے انگلیاں کھولی میرے پنجے میں اپنا پنجہ ڈالا اور پھر میرے ہاتھ کو دباؤ کے ساتھ پریشر کے ساتھ دبایا اور میرا ہاتھ لے کر مجھے کھینچا اور نخلستان یا قبرستان میں گئے وہاں جا کر امیر الممنین نے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا یا کمیل اِنہا ہنا لَقِلْمًا جَمَّا اے کمیلِ سینے میں علم کا ایک سمندر موجزان ہے لَو وَجَدْتُ لَهُ حَمَلَا اے کاش کوئی اس علم کو اٹھانے والا کوئی اس علم کو سمجھنے والا کوئی باتیں سننے والا مل جائے نہیں سنتے تھے امیر الممنین کے خطبے دیہان نہیں دیتے تھے سمجھتے نہیں تھے توجہ نہیں کرتے تھے بہت ساری چیزوں کو بڑی رغبت سے سنتے تھے لیکن امیر الممنین کے خطبوں میں کبھی ان لوگوں نے رغبت نہیں دکھائی جس کا دکھ اور افسوس امیر الممنین کو تھا اور پھر بعد میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خطبے لوگوں کی زبانوں پہ تھے لوگوں کے سینوں میں تھے محفوظ نہیں تھے ایک عالم بزرگوار سگد رضی رحمت اللہ علیہ نے ہمت کر کے محنت کر کے کمک کلامی امیر الممنین اکٹھا کیا منتخب کلام الوطن سارا کلام نحج البلاغہ بنا کچھ خطبے چھوڑ دیئے کچھ خطبے ذکر کیئے انہوں نے اور جب سے یہ خطبات کا مجموعہ نحج البلاغہ وجود میں آیا مارعز وجود میں آیا موجود ہے کہیں بھی رغبت نظر نہیں آئی نحج البلاغہ کی جانب لوگ عدبیات کے لیے لیٹریچر کے لیے رغبت سے پڑھتے ہیں عربی لیٹریچر جاہلیت کے شیر جاہلیت کے شیروں کی ایک کتاب ہے سبعہ معلقہ وہ سات معروف قصید منتقل عربی زبان کے جو تمام علماء دینی طور پر دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں سبعہ معلقہ جاہلیت کے شیر عربی لیٹریچر ہے دیوان متنبی دیوان حماسہ اور مقامات حریری افسانے و کہانیاں و جاہلیت کے شیر فساد و بلاغت کے لیے پڑھتے ہیں نحج البلاغہ میں رہبت نہیں نہ ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں نہ بلاغت کے لیے پڑھتے ہیں نہ فساحت کے لیے پڑھتے ہیں آج بھی نحج البلاغہ کسی زمنی تذکرے میں اس کا ذکر آتا ہے کوئی اشرہ مجالس چل رہا ہوتا ہے مجلس ہوتی ہے اس کے بیچ میں کوئی ایک جملہ حوالہ ریفرنس کوئی ایک بات کسی ثبوت کے لیے نحج البلاغہ کی طرف ایک اشارہ یا ایک جملہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے امیر المومنین کی بات کو حوالے کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے جسے تو بہت سارے لوگ اپنا مدعہ ثابت کرنے کے لیے اللہ کے کلام کو گواہ بناتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کا کلام لوگوں کے سامنے پیش کرو نہ اپنا مدعہ پیش کرو اللہ کے کلام کو اپنے مدعہ کے لیے گواہ نہ بناو نحج البلاغہ کو اپنے معافظ بلکہ جو کچھ در حکمت میں موجود ہے وہ سارا لوگوں کو بتاؤ کہ بشر اس ہدایت کا محتاج ہے ہماری باتوں کا محتاج نہیں کوئی بشر ہماری باتوں کا محتاج نہیں ہماری باتیں ممکن ہیں لوگوں کو رائے راستے دیں کہیں اور لے جائے جس رہا لے کے جا رہی ہیں میڈیا پر بیٹھے ہوئے کنفیجن کے ٹرانس فارمر ملت کے اندر کنفیجن منتقل کر رہے ہیں اور ملت کا ذہن کہاں سے کہاں پہنچا دیا قومیات کے بارے میں سیاسیات کے بارے میں حکومت کے بارے میں ملک کے بارے میں دین کے بارے میں مذہب کے بارے میں دنیا کے بارے میں آخرت کے بارے میں الجا دیا ایسا ہی ہے جب ہدایت کے منبع کو چھوڑ دے انسان اور حیرت کے منابعے کی طرف رجوع کرے قوم ملت کنفیوز ہو جاتی ہے ہر موضوع کے اوپر اسے سمجھ نہیں آتی مملکت و ملک کا کیا بنے گا سیاست و ریاست کا کیا بنے گا اور مذہب و ملت کا کیا بنے گا اور باقی حکمت و حکومت کا کیا بنے گا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ وہ لوگ جو خود حیرت میں ہیں جو خود زلالت میں ہیں جو خود گمراہی کا شکار ہیں وہ ملت کو کبھی آگاہی نہیں دے سکتے یہ گفتگو صرف باعث بنتی ہے کہ منابعہ ہدایت سے ہم دور ہو جائیں قرآن شہر حکمت رسول اللہ کے فرامین شہر حکمت ہیں رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اور خطبے امیر المونین کے دروازہ ہیں اس حکمت کا یہ رسول اللہ کا فرمانہ ہے انا مدینة الحکمت و علی البابوہا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حکمت اگر لینی ہے زندگی کی نجات کے لیے راستہ اس در سے لے کر اس شہر تک جاؤ نحج البلاغہ کے دروازے سے قرآن کی طرف جاؤ اور جو در نحج البلاغہ سے قرآن کی طرف جائے گا اسے یقیناً قرآن حکمت عطا کرے گا اور حباقت سے اسے نجات عطا کرے گا قرآن امیر المومنین بھی ان خطبوں کے اندر جن میں آلس کیا کہ ہمیں ذرا رغبت نہیں ہیں بیزاری کے ساتھ ان خطبوں کو سنتے ہیں بلکہ تحمل کرتے ہیں بعض وقت کسی مجلس کے اندر اگر خطبے پڑے جائیں خب لوگ اکتہت کے ساتھ بیزاری کے ساتھ گھڑیاں دیکھ رہے ہوں گے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے کب مجلس ختم ہوتی ہے کب لنگر کا وقت آتا ہے کیوں آتے ہیں مجلس کے اندر اس لیے کہ بانی مجلس کے ساتھ ذرا تعلقات ہیں رکھ رکھا ہو ہے اگر نہ آئے تو وہ ناراض ہو جائے گا عزیزان یہ مجلسیں بانیوں پر احسانات کے لیے نہیں ہیں یہ مجالس مجالس دین ہیں مجالس عزا مجالس ذکر آئمہ مجالس سید و شہدہ مجالس حفظ دین مجالس بقائے دین ان کو اس لیے تاقید سے کہا گیا ہے کہ ان مجالس میں دین بیان ہو ان مجالس میں دین کی حقیقت نوایا ہو چونکہ واقع کربلا سے پہلے مجالس تھی لیکن بنومیہ کے اختیار میں تھی نماز جمعہ ان کے اختیار میں تھا اجتماعات ان کے اختیار میں تھے حکومت ان کے پاس تھی یہ سلسلہ آئمہ اتحار نے وہ خصوصا جناب سیدہ نے شروع کیا اس لیے کہ دین کے حکومتوں کے اس شر سے دین کو بچانے کے لیے دین کی بقا کا ایک ذریعہ بنایا ہے اس ذریعے سے دین تبلیغ ہو اس ذریعے سے دین زندہ ہو اس لیے سید و شہدہ کے خطبے جناب سیدہ کے خطبے سید ساجدی کے خطبے امیر المومین کے خطبے یہ اصل در ہے وہ مواد ہے دین کا اور اصل خزانہ دین کا قرآن ہے رسول اللہ فرما گئے تھے میں دو چیزیں تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کتابِ خدا اور اپنی اطرتِ اہلِ بیت ان سے جب تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوں گے تمہیں فتنوں سے نجات ملے گی آج ہم فتنوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں فتنوں سے نجات کا ذریعہ قرآن و اطرت ہیں فتنوں سے نجات کا ذریعہ نحج البلاغہ کی تعلیم ہیں ونحج البلاغہ کے اندر جو مشکل کشائی ہے قوموں کی انذار خطروں سے بچانا و آگاہ کرنا ہے قرآن کریم میں بھی انذار ہیں چونکہ پیمبر اکرم بھی منظر ہیں و نظیر خطروں سے بچانے آئے ہیں خطروں سے آگاہی دینے آئے ہیں اور ان خطروں سے نجات کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرآن کریم نے بشر کے لیے انسان کے لیے وہ مومن کے لیے سب سے بڑا خطرہ دنیا کو قرار دیا ہے سب سے عظیم خطرہ بشر کو درپیش ہے جس کا نام دنیا ہے رسول اللہ کے فرامین میں بھی سب سے بڑا خطرہ دنیا ہے اور امیر المومنین کے خطبوں میں سب سے بڑا خطرہ دنیا ہے دنیا کے خطرے میں جو انسان دوچار ہو جائے غرق ہو جائے ڈوب جائے باقی تمام خطرے اس کے لیے امادہ ہیں ان خطروں میں یقیناً غرق ہوگا اگر خطر دنیا سے بچ گیا باقی خطروں سے بھی محفوظ رہنے کی امید ہو سکتی ہے خطر دنیا قرآن نے سب سے بڑھ کر بیان کیا ہے ورسول اللہ نے رسول اللہ کا فرمانہ ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں تمام جرائم کی جڑ دنیا کی محبت ہے انسان کے لیے رسول اللہ کا فرمان ہے تمام خطرات کی جڑ دنیا کی محبت ہے حتی کربلا میں یہ لوگ آئے قاتلین عمر سعد و عمر عباد اللہ کا لشکر یہ بہت سارے کوفی ایسے تھے جنرل امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے کوفہ کی دعوت دی تھی اس دعوت کا محرک بھی دنیا تھا دنیا کی وجہ سے امام کو دعوت دی اور یہی وجہ بنی کہ دنیا ہی کی خاطر آ کر امام کو قتل بھی کر دیا شہید بھی کر دیا اولاد امام کو اصحاب امام کو انصار امام کو آل رسول کو و آل نبی کو بے دردی کے ساتھ آ کر شہید کر دیا ہم بے دنیا کی خاطر انہوں نے امام کو بھی بلایا تھا دنیا کے لیے اور دنیا ہی کی خاطر شہید کر دیا سید الشہداء کا فرمانہ ہے الناس و عبید الدنیا لوگ دنیا کے بندے ہیں زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن حقیقتاً عمل میں کردار میں گفتار میں رہنسین میں عملی طور پر اپنی صیرت میں دنیا کے بندے ہیں بندگی دنیا میں مشہول ہیں عبادت دنیا میں مشہول ہیں ہر چیز ان کی دنیا کی خاطر ہے الناس و عبید الدنیا و دین لائکن علیہ السناتہم دین ان کی زبانوں پر فقط ایک تذکرہ ہے ایک ذائقہ ہے ایک چسکہ ہے یوہیتونہو مادرت مآائشہم اس وقت تک دین کا ذکر کرتے اور چھیڑتے ہیں جب تک ان کی معیشت بنی رہے اور جب ان کی معیشت نہیں ہوتی اس وقت دین کو چھوڑ دیتے ہیں وَإِذَا مُحْفِسُ قَلَّدْ دَيَّانُونَ جب آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں آزمائے جاتے ہیں دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں دنیا وہ دلدل ہے جب اس کے اندر انسان دس جاتا ہے پر جاتا ہے کھینچتی ہے اس کی خاصیت یہ ہے جتنا دنیا کے اندر جا کر انسان حرکات کرتا ہے ہاتھ پاؤ مارتا ہے کوشش کرتا ہے تگو دو کرتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر دھستا چلا جاتا ہے امیر المومنین نے حقیقت دنیا چونکہ نحج البلاغہ کے خطبے تفسیر قرآن ہیں در حکمت ہے جہاں قرآن کے دیگر حقائق و معارف نحج البلاغہ نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں فساحت کے ساتھ و بلاغت کے ساتھ خطرات بھی انسان کو درپیش خطرات بھی بیان فرمائے ہیں سب سے بڑا خطرات قرآن نے دنیا کو قرار دیا ہے رسول اللہ نے دنیا کو قرار دیا ہے نحج البلاغہ کے خطبوں میں امیر المومنین کے فرمان میں بھی دنیا ہی کی حقیقت سب سے زیادہ کھول کر انسان کے لئے بیان کی گئی ہے ذکر کی گئی ہے کہ دنیا کیا بڑا عظیم خطر ہے لہذا امیر المومنین نے سب سے زیادہ قسرت کے ساتھ تقرار کے ساتھ جو موضوع اپنے خطبوں میں زیر باس رکھا و زیر گفتگو وہ حقیقت دنیا ہے عزیزان دنیا کو سمجھیں دنیا ہے کیا ابحام ہے اجمال ہے وہ غبار ہے دنیا کا ذکر قرآن میں زیادہ ہے دنیا کا تذکرہ رسول اللہ کے فرامین میں ہے و دنیا کا تذکرہ نحج البلاغہ میں و آئمہ ہدا کی تعلیمات معارف میں ہے لیکن دنیا کے بارے میں وضاحت نہیں بعض اوقات دیکھتے ہیں دنیا سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے بعض اوقات کہتے ہیں دنیا کی طرف رغبت کا حکم دیا جاتا ہے دنیا کو آباد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اب دنیا مزرعت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے لا تن سا حزقہ منا دنیا اپنے دنیا سے اپنا نصیب مت بھولو دنیا کو آباد کرو یہ بھی دین کی تعلیمات ہیں اور یہ کہا کہ حیات دنیا انسان کے لیے ہلاکتگاہ ہے یہ بھی دین کی تعلیمات ہیں امیر المومنین رو رو کر اس شخص کی طرح جسے زہلے ساپ نے ڈس لیا ہو اور درد و تکلیف سے کر رہا رہا ہو اور بے تاب ہو کر بے کل ہو کر رو رہا ہو امیر المومنین اس شدت کے ساتھ رو کر اپنے محاصن کو اپنی مٹھی میں لے کر گڑ گڑا کے یا دنیا یا دنیا الہی کے انی دور ہو جا مجھ سے غری غیری ایک طرف سے یہ فرما رہے ہیں کہ معلوم ہو بہت عظیم خطرہ ہے دنیا لیکن جب اس کا مفہوم کھل جائے اس کے خطر سے انسان بچ سکتا ہے اور دنیا کئی معلوم میں استعمال ہوتا ہے دنیا کا لفظ اس زندگی کے لیے موت سے پہلے کی زندگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا ہے یہ حیات دنیا اس معلومنین استعمال ہوتا ہے یعنی موت سے پہلے کی زندگی جنم سے لے کر موت کے درمیان کا عرصہ جس میں ابھی ہم موجود ہیں ابھی ہم حیات دنیا میں ہیں ایک یہ دنیا کی تعبیر ہے اسطلاح ہے ایک دنیا دین کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے دین اور دنیا دین اور دنیا دین عمومن کہتے ہیں معنویات کو اخلاقیات کو عرفانیات کو عبادات کو اور دنیا باقی معاملات کو معیشت کو اور کاروبار کو گھر بنانا شادیاں کرنا بچے پیدا کرنا پالنا پوسنا اور جس کو ہم دنیا داری کہتے ہیں کہ یہ دنیا داری ہے مسجدوں میں آنا دین ہے مجلسوں میں آنا دین ہے اور شادیوں میں جانا دنیا ہے کسی اور کے ہاں احوال پرسی کے لیے جانا دنیا ہے کاروبار کرنا دفتروں میں ملازمت اختیار کرنا پڑھنا پڑھانا اس کو کہتے ہیں یہ دنیا ہے یہ ایک اسطلاح دنیا جو دین کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے ایک دنیا آخرت کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے دنیا مضموم قابل مضمت دنیا ملعون دنیا مضموم دنیا قابل نفرت دنیا جو ہلاقت گاہ ہے یہ تیسرا مانا ہے دنیا کا دنیا جس کا مطلب یہ زندگی یہ موت سے پہلے کی زندگی اس کے بارے میں دین کا فرمان یہ آخرت کی کھیتی ہے اس کو اجان نہ نہیں اس کو آباد کرنا ہے دنیا مزرعت آخرہ دنیا کھیتی ہے کھیت کو آباد رکھو اگر چاہتے ہو فصل ہوگے نجات کی فصل بہش کی فصل اور عبدی و حقیقی دنیا کی فصل اگر 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 اسی دنیا کی کھیتی میں اگر نہیں ہے اس سے غفلت مکبر تو اس سے دونی مات اختیار کرو اپنی دنیا کو ویران نہ کرو اس لیے روحبانیت خانقائیت تارک زندگی ممنوع ہے جائز نہیں ہے ایسا زود اختیار نہ کرو جس سے زندگی ہی چھوڑ جاؤ ایسی درویشی ایسا تقوی نہیں دین کا تقوی نہیں ہے جس میں انسان سادو بن جائے زندگی چھوڑ جائے کاروبار چھوڑ جائے معیشت چھوڑ جائے کام کار چھوڑ جائے کمانا کسم کار چھوڑ جائے یہ دنیا ممنوع ہے یعنی یہ تر کے دنیا ممنوع ہے اس دنیا کو آباد کرو اس دنیا کا مطلب ہے زندگی ایک دنیا دیگر ہے جو دین کے مقابلے میں ہیں یعنی مقدس کام اور نام مقدس کام معمول کے کام نام مقدس کام نہ کہ جرائم جرائم الگ چیزیں ہیں ویسے جرائم کے علاوہ معمول کے کام کو یا جائز کام کو لوگ دو اصو میں تقسیم کرتے ہیں دنیاوی معاملات اور دینی معاملات جس طرح آپ کپڑے سے لوا رہے ہیں آپ کہتے ہیں یہ دنیا وہی کام ہے جو میں کر رہا ہوں یا آپ کاروبار کر رہے ہیں دکان بنایا کہتے ہیں یہ دنیا داری ہے یا آپ کوئی اور گریلو کام گھر بناتے ہیں کہتے ہیں یہ دنیا داری ہے اس وقت دنیا کہتے ہیں کیوں اس دنیا کہتے ہیں چونکہ عبادت نہیں ہے بندگی نہیں ہے اس کے اندر معنویت یا وہ پہلو نہیں ہے جو عموم دینی امور میں ہم سمجھتے ہیں یعنی تقدس نہیں ہے اندر مقدس نہیں ہے یہ چیز اسی معنی سیکولرزم اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان الگ کر دے مقدس کاموں کو الگ کر دے اور غیر مقدس کاموں کو الگ کر دے اس کو سیکولرزم کہتے ہیں دین و دنیا کی جدائی لا دینیت یعنی کچھ چیزوں کو عبادت قرار دے دین قرار دے کر الگ کر دینا مسجدوں امام بارگاہوں کے لئے مخصوص کر دینا باقی دنیا کو الگ کر دینا باقی زندگی کا ناتا دین سے کٹ دینا دین کا ناتا زندگی سے کٹ دینا یہ لا دینیت ہے یہ سیکولرزم ہے کہ جو آج مسلمانوں کی زندگی کا طریقہ اکار ہے کہ انہیں نے دین کو الگ کر دیا دینی امور اور دنیا امور الگ کر دیئے ہیں حکومت سیاست اور مملکت یہ دنیا امور ہیں معیشت اور تجارت دنیا امور ہیں اور نماز بڑھنا باقی عبادات کرنا یہ دینی امور ہیں دین کا تعلق زندگی سے کٹ دیا زندگی کا تعلق دین سے کٹ دیا یہ جدائی یہ بھی قابل مضمت ہے دین اس کو قبول نہیں کرتا جس کے بارے میں علماء اقبال نے وضاعت سے فرمایا کہ دین و دنیا کی جدائی دین کو بھی تباہ کرتی ہے اگر دین دنیا سے جدائ ہو جائے دین خانقائیت میں سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اسی طرح اگر دنیا سیا دین سے جدائی ہو جائے پیچھے خانقائیت رہ جاتی ہے کہ عملی طور پر اس وقت یہی اسلام ہے کہ اسلام کا تعلق دین کا تعلق ہماری دنیا سے نہ ہو کسبقار سے نہ ہو کسبقار ہم کسی اور قانون کے تحت کریں اور اور ایک غیر اللہ کا قانون جس پر سیاست میں پارلمیٹ میں حکومت میں دکانوں میں تجارت میں معیشت میں تعلیمی داروں میں جس پر عمل کرتے ہیں مسجد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ خانہ خدا ہے اور یہاں عبادت خدا کرنی ہے لیکن دکان میں جا کر کہتے ہیں یہاں پر اللہ کا قانون نہیں یہاں پر امارے اپنے شہر کا قانون اپنے حکومت کا قانون اپنے کلچر کا قانون اپنے آبا کا قانون ہے اور جو دو قانون بنا کر زندگی بسر کرے اسے نہیں کہتے ہیں یہ توحیدی انسان ہے یہ مواحد انسان ہے جو دو قانون کے تیت رہا ہو جو اہریمان و یزدن کے تیت رہ رہا ہو جو عبادتیں کسی کی کرے تجارتیں کسی کی کرے جو بندگی مسجدوں میں آ کر کسی اور کی کرے گھروں میں آ کر کسی اور کے قانون کے مطابق چلے مسجدوں امام برگو میں انبیاء و ائمہ کی بات کرے لیکن باقی جبوں پر آ کر آبا و اجداد کی بات کرے اس کو سنفی کہتے ہیں اس کو سنوی کہتے ہیں یہ وہ سنوی لوگ ہیں جنہوں نے دو منبا بنا لیے جس طرح اہریمن و یزدن کے قائل اہریمن غیر مقدس چیزوں کا خدا اور یزدن مقدس چیزوں کا خدا یہ سنوی جو دو خدا کے قائل تھے دو قانون کے قائل تھے دو قسم کی زندگی اپنی بنا لی تھی دین و دنیا الگ کر لیا تھا سنوی لوگ کہلائی توحید ایک زندگی ایک قانون ایک اللہ کا قانون تمام زندگی کے اوپر مسجد میں ہو تو بھی اللہ کی زندگی دکان میں ہوتو بھی اللہ کے لیے زندگی گھر میں ہوتو بھی اللہ کے لیے زندگی عام زندگی میں تمام معاملات اسی طرح سے انجام دو جس طرح مسجد میں سجد خدا کو کرتے تاکہ مکمل بندگی آ جائے تمہاری زندگی میں مواحد ہو کر جینا مشکل ہے قرآن کریم کی آیت وَمَا يُؤْمِن اکثر لوگ ایمان تو لائے ہیں لیکن مشرق ہیں ان کے یہ قرآن کا فرمانہ ہے بعد میں یہ نہ کہہ دیں نا ایس ایم ایس بنا کے کہ قرآن کی آیت ہے وَمَا يُؤْمِن اکثر هُم بِاللَّه اِلَّا وَهُم مشرق اکثر لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرق داخل ہے مشرق قرآن دوں نظام میں رہ رہی ہیں ایک مقدس نظام میں ایک غیر مقدس نظام میں ایک دنیا کے طور پر سیاست کے طور پر اور ایک دین کے طور پر دن بھار کسی نظام کے تحت ہوتے ہیں شام کو کسی اور نظام میں آ جاتے ہیں ہافتہ کسی نظام کے تحت رہتے ہیں جمعہ کو ایک خدا کتابے رہو سیاست بھی اسی کی ہو عبادت بھی اسی کی ہو معیشت بھی اسی کی ہو زندگی بھی اسی کی ہو معاشرت بھی اسی کی ہو گھر میں بھی اسی کے تحت مسجد میں بھی اسی کتابے رہو تاکہ فرق نہ پڑے تمہاری بندگی کے اندر یہ مواحدانہ زندگی ہے ایک دنیا کی یہ اسطلاح ہے دین و دنیا جس کو مقدس و نامقدس قرار دے کر جدا کر دیا گیا ہے ایک دنیا جس کی قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا ہلاکتگاہ ہے سب سے بڑا خطرہ دنیا ہے قرآن کے بقاور سب سے بڑا دشمن دنیا ہے رسول اللہ فرمارے حب الدنیا راس قل حتیہ کیونکہ ہم نے قرآن کی آیات کو رکھا ہوا ہے اپنی زندگی کے سانوی مسائل کے لیے ان میں خیر و برکت کے لیے قرآن کتاب فعل ہے زندوں کے لیے اور کتاب ختم ہے مردوں کے لیے مردوں کے لیے اس کا ختم پڑھا دو زندوں کے لیے اس سے فعل نکال لو ہدایت کی کتاب میں قرآن ہدایت میں خطرے بھی اگاہ کیا جا رہے ہیں اور فائدے بھی بتایا جا رہے ہیں نجات کے راستے بھی بتایا جا رہے ہیں دنیا سب سے بڑا خطرہ ہے امیر المومنین کے پیروکاروں کے معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا سب سے بڑا خطرہ ہے امیر المومنین رو رو کر یہ ہستی جو امام ہیں معصوم ہیں محفوظ ہیں ہر خطرے سے محفوظ ہیں محفوظ ہستی جب اس طرح رو رہی ہے محراب میں کھڑے ہو کر اپنی داری پکڑ کر اور گڑ گڑا کے اس شخص کی طرح جو شدت تکلیف میں قرآ رہا ہے بے کل ہو کر رو رہے ہیں یا دنیا یا دنیا الہی کے انی مجھ سے دور ہو جا ہی ہاتھ غری غیری جا کسی اور کو دھوکہ دے کیسے اندازہ نہیں ہوتا کہ امیر المومنین کے نگاہوں میں امیر المومنین کے پیش نظر امت کے لئے سب سے بڑا خطرہ کونسا ہے اور امام کا کام امت کو خطروں سے بچانا ہے امام کا کام یہ نہیں کہ خطروں میں پڑے رہیں جیسے آج کل ہم ہم نے تیاریاں کی ہوئی ہیں کس کے لئے قبرستان بڑے بڑے خرید لیے ہیں ادارے بنا لیے ہیں کفن خرید لیے ہیں اور چندے جمع کرتے ہیں تاکہ جب حادثے ہو جائیں دوا داروں پٹیاں تابوت یہ اٹھانے کے لئے یہ قوم کی خدمات کے لئے یہ تیاریاں ہیں ہماری جبکہ ضرورت اس مرحلی کی اس وقت پہنچتی ہے جب پہلے مرحلے سے غفلت برتی جائے قرآن کریم میں خداون تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مضمت کی ایک عمل پر سورہ بقرہ میں ہیں وہ عمل یہ تھا ان کا کہ بنی اسرائیل کو یہود کو حکم دیا گیا تھا کہ خبردار آپ نے اپنے ساتھیوں کو اپنے ہم مذہب اپنے ہم مسلک اپنے ہم عقیدہ انسانوں کو اختلافات کے باوجود جنگ نہیں کرنی آپس میں فرقہ نہیں بنانا لڑنا نہیں اور ایک فرقہ کو اس کے گھر سے نکالنا نہیں قتل نہیں کرنا اور آپس کی چپکلش کی وجہ سے دشمن کا ساتھ نہیں دینا سورہ بقرہ کی یہ ابتدا میں ہی ہے یہ آیات اے دلیہ خدا ون تمہارک و تعالیٰ نہیں کہ تم نے ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا ایک دوسرے کے خلاف پارٹیاں نہیں بنا دی ایک دوسرے کے خلاف کوئی منصوبہ نہیں بنانا ایک دوسرے کے مقابلے میں دشمن کا ساتھ نہیں دینا بعض وقت ہوتا ہے دو مسلمانوں کی پارٹیاں بن کر ایک غیر مسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شکاست ہو جائے دوسری حریف رقیب پارٹی کو شکاست ہو جائے قرآن نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کہا تھا یہ ممنوع کام ہے یہ جرم ہے یہ کام ہرگز نہ کرنا بنی اسرائیل کے دو گروہ بن گئے ایک گروہ مشرقوں کے ساتھ مل گیا اور مشرقین کے ساتھ مل کر انہوں نے بنی اسرائیل کے دوسرے گروہ کو گروہ سے نکال دیا ان کے مردوں کو قیدی بنا لیا قیدی بنانے کے بعد اب یہی گروہ جو دشمن کے ساتھ مل گیا تھا اور جس کے بعد دوسرا قبیلہ کمزور ہو گیا کمزور ہونے کے بعد مشرقین کے اسیر ہو گیا اب ان کو خیال آیا کہ یہ تو اپنے تھے ہمارے مذہب و مسلک ان کا ہمارے ساتھ ملتا ہے عقیدہ ان کا ہمارے ساتھ ہے ان کو آزاد کرائیں ان کی آزادی کے لیے قانون تھا پرانے زمانے میں کہ جنگی قیدی جو جنگ میں پکڑے جاتے تھے ان کے لیے فیدیہ جمع کیا جاتا تھا کہا فیدیہ جمع کرو ابھی اکٹھا کرو چندہ کرو تاکہ یہ اسیر جنگی قیدی چھوڑائیں اور پھر چندہ کر کے یہ لے گئے مشرقین کو پیسے دیئے اور پیسے دے کر انہوں نے وہ آزاد کروائے قیدی آزاد کروائے اور قیدی آزاد کرا کے بہت خوش ہوئے کہ ہم نے بہت بڑا ثواب کا کام کیا ہے بہت بڑا ثواب کا کام کیا ہے قرآن نے فرمایا کہ نہ تمہارے اس کام کا کوئی ثواب نہیں ہے یہ عمل تمہارا کہ تم نے وہ قیدی آزاد کروائے ہیں جو تمہاری غفلت سے قیدی ہوئے ہیں جو تمہاری کوتاہی گیلے جیسے قیدی ہوئے ہیں جو تمہارے جرم کی وجہ سے قیدی ہوئے ہیں تمہیں روکا گیا تھا آپ اس میں تفرقہ نہیں کرنا آپ اس میں جگڑا نہیں کرنا آپ اس میں گروہ نہیں بنانا آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ رقابت نہیں کرنا ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے تم ضعیف ہو جاؤ گے اور دشمن کے ہاں اسیر ہو جاؤ گے پہلے مرحلے میں تم نے توجہ نہیں کی ان کو جب دشمن سے بچانے کی کوشش نہیں کی جب دشمن کے ہاں اسیر ہو گئے اب کوششیں کر رہے ہو کہ ان کو آزاد کرائیں تاکہ ہمیں سواب زیادہ ہو قرآن نے مضمت کی یہ تمہارا عمل قابل مضمت ہے تمہاری غفلت کی وجہ سے یہ عزیز آن امن جب وہ کوئی ڈوب جاتا ہے غرق ہو جاتا ہے اس وقت کہتے ہیں اس کی مدد کو آئیں اب اس کی مدد کو آئیں جیسے کوئی مومن فوت ہو جاتا ہے بیمار ہوتا ہے کوئی دیکھنے نہیں آتا علاج کے پیسے نہیں ہوتے کوئی مدد نہیں کرتا اسکتال لے جانے والا اس کو کوئی بھی نہیں ہے تیمارداری کرنے والا اس کی کوئی بھی نہیں ہے احوال پرسی کرنے والا اس کی کوئی بھی نہیں ہے بچے اس کے کوئی کوئی یورپ میں کوئی مغرب میں کوئی امریکہ میں کوئی اسٹریلیا میں کوئی ملیشیا میں کوئی کہاں پر اگر اپنے شہر میں بھی ہو تو بھی بچے خود مصروف ہیں بیٹیاں خود مصروف ہیں بوڑے ماں باپ تکلیف میں ہیں جب ان کو ضرورت ہے بچوں کی بچے مجبورے نہیں آسکتے بیٹی کو شوہر نہیں آنے دیتا شوہر کو بیوی نہیں آنے دیتی کسی کو کاروبار نہیں آنے دیتا کسی کو ملازمت نہیں آنے دیتی ایک دوسرے کے مجبوریاں ہیں اور بوڑے ماں باپ کی خدمت کو نہیں آتے اور پھر جب قضاء الہی سے یہ باپ مر جاتا ہے یہ ماں فوت ہو جاتی ہے اب ہر جگہ سے جفنانہ نہیں ان کی میت کو روک رکھو ماں کا جنازہ جا کر سردخانے میں جمع کرا دو اس آئس روم میں جا کر جمع کرا دو کولڈ روم میں جمع کرا دو کیوں کہ اب بیٹی امریکہ سے چل پڑی ہے بیٹا اسٹریلیا سے چل پڑا ہے کس لیے آئے کہ آخری دیدار کرلوں اب تیرے دیدار کا کیا فائدہ ہے جب تجھے آنا چاہیے تھا شاید اس وقت تیرے آنے سے اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی تیرے آنے سے اس کو بہبود نہیں جاتی تیرے آنے سے یہ شاید کچھ دن زندگی میں اور بسر کر لیتے ایسے بڑے ماں باپ جنہوں نے اولاد پالی اور اولاد کی حسرت میں درو دیوار کو دیکھ دیکھ کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں گے اگر ان کی زندگی میں ان کی مدد کو پہنچ آتے تو کہیں بیتر تھا ان کا جنازہ رکوا کر اب قبر کے اوپر آ کر آ ہوگا ویلہ کرنے کے لیے کیمرہ ساتھ لاتے ہیں ہم نے کہ میں روں گے تم تصویر بنانا پھر سب کو بتاتے ہیں کہ ہماری والدہ فوت ہو گئی ہمارے والد فوت ہو گئی فوراں امرجنسی میں ٹکٹ لیا ہم نے نہیں مل رہی تھی موجزہ ہوا نظر مانی عزیز امان نظر مانی تھی جب ان کو تیری ضرورت تھی تجھے آنا تھا اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں اب اللہ کی بارگاہ میں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو آج اب ان کا جنازہ ویٹ نہ کروا اب لکے میرے آنے تک دفن نہ کرنا کیوں روک کے رکھتے ہیں یہ موقع ہے آنے کا عزیز ام ہم کرتے ہیں یہ کم بہت سارے لوگ کربلا میں کوفی نہیں آئے امام حسین علیہ السلام کی مدد کو نہیں آئے بلایا اور بلا کر چھوڑ دیا کربلا میں مارنے آئے مدد کو نہیں آئے کچھ ایسے تھے جو مارنے آئے کچھ بلکل نہ مارنے آئے نہ بچانے آئے کوفہ میں ہی بیٹھے رہے انتظار کرتے رہے کہ حسین شہید ہو جائے حسین کی اولاد زبا ہو جائے اور اولاد زبا ہونے کے بعد بعد میں ہم انتقامی تحریکیں چلائیں کیوں کہ جب تک حسین زندہ ہے حسین امام ہے لیکن جب حسین کی لاش ہو جائے حسین کی اولاد کی لاشیں من جائیں ان لاشوں کے اوپر آ کر ہم اس وقت لیڈر بن جائیں اس لیے رکے رہے پانچ سال تک کوئی کام نہیں کیا پانچ سال تک نام نہیں لیا حسین علیہ السلام کا باہر نہیں آئے اس وقت نکلے باہر کیوں کہ امام حسین کے وجود سے انہیں وہ توقع نہیں تھی جو لاش حسین سے تھی جنہیں نام ملا جنہوں نے حسین کو پتھر مارا ایک ایک کوئی نام ملا توجہ کروئے ابھی بھی یہ رواج ہے ابھی بھی عقیدت مند آتے ہیں عقیدت کے اظہارات کرتے ہیں ممبر پہ آکے جلوے دکھاتے ہیں اور انسان کو لگتا ہے کہ ان کے رگ رگ میں ان کے خون کے ہر قطرے میں اور ان کے ہر نس کے اندر فقط حبِ علی وعالِ علی وعشقِ حسین بھرا ہوا ہے اور یہ تو کھانا بھی نہیں کھاتے حبِ حسین میں فقط زندگی بسر کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کرتے کیا ہیں فضائلِ علی پڑھیں گے آدھ گھنٹہ آدھ گھنٹہ مسائبِ حسین پڑھیں گے فضیلتِ علی کا بھی معافضہ گنگے لے لیتے ہیں مسیبتِ حسین کا بھی معافضہ گنگنگے لے لیتے ہیں ایک ایک جملہ حسین کے مسائب کا اگر حسین کی بہن کا مسائب پڑھا اتنے پیسے بنیں حسین کی بیٹی کا مسائب پڑھا اتنے پیسے بنیں ایک ایک تیر کا ذکر کر کے ایک ایک ضربت کا ذکر کر کے پیسے لے لیتے ہیں وصول کر لیتے ہیں دس لاکھ میں اشرا پڑھتے ہیں ایک لاکھ روپے میں ایک مجلس پڑھتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر کیا پڑھا ایک لاکھ بنتا ہے اس کا عبیداللہ نے اعلان کیا تھا انہیں کوفیوں کو کہا تھا تم جاؤ حسین کو قتل کرو اور لوٹو جو تم نے لوٹا وہ تمہارا ہے وہ تمہیں ملے گا اور جتنا لوٹو گے آ کر ثبوت کے طور پر کوفہ کی حکومت کو پیش کرنا پروف پیش کرنا اور ہر پروف پر تمہیں اس سے ڈبل انام ملے گا جس نے کسی کا سر پیش کیا تو سر کا اس کو انام دیا جائے گا جس نے لہٰذا جب کوئی پتھر مارتا دائیں بھائیں دیکھتا دو آدمیوں کو کہتا جب گواہ رہنا دیکھو میں پتھر مار رہا ہوں عبیداللہ کے سامنے گواہی دینا میرا پتھر لگا حسین کو کیوں اس لیے کہ وہاں جب میں جاؤں گا اس پتھر کا انعام لینا ہے تم نے گواہی دینا ہے تم نے سمجھ دینا ہے تیر میں نے مارا عمر سادھ نے جب تیر پہلا تیر پھینکا اپنے لشکر کو گواہ قرار دیا اے لشکر گواہ رہنا پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں عبیداللہ کے پاس تم نے گواہی دینا ہے کیوں کہ اس کا مجھے انعام ملنا ہے یوں نہیں کہ ہم پہلے بیٹھے رہیں ظلم ہو جائے ستم ہو جائے لوگ ظلم و ستم کا شکار ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم وارد ہم میدان کے اندر قرآن پہلے حکم دیتا ہے ایسا نہیں کہ ہم دنیا میں غرق ہو جائیں ڈھوم جائیں دنیا ہمیں تباہ کر دے ہلاک کر دے خطر دنیا میں ہم پھوس جائیں اور جب مکمل طور پر چوٹی تک سر کی چوٹی تک ہم دنیا میں ڈھوم کے غرق ہو کے ہلاکت میں پڑ جائیں اس وقت ہے اب مولا علی بچائیں ہمیں آخر اس کے لئے نہیں مولا علی کو پہلے بھولو پہلے مدد یا علی مدد کرو کہ اے علی سب سے بڑا دشمن دنیا ہے اس دنیا سے مجھے بچنا ہے ڈوبے ہوئے کو دنیا میں غرق کو علی نے نہیں بچانا دنیا میں غرق ہونے سے علی نے بچانا ہے یہ نہیں فرما رہے کہ ابھی تُو جا دنیا کے پیچھے تُو ڈوب جا غرق ہو جا اور جب تُو ڈوب جائے گا اس وقت تُو یا علی مدد کرنا میں تیری مدد کو آ جاؤں گا عزیز من علی اس طرح سے نہیں کہ دیکھ رہے ہوں میرا پہروکار پہلے جرم کے اندر مبتلا ہو جائے جب مجرم بن جائے پھر میں اس کی مدد کو آگوں علی وہ امام نہیں ہے علی وہ امام ہے کہ مجرم جرم کو مومن کے قریب اور مومن کو جرم کے قریب نہیں آنے لیتے یہاں پر جرم کو مومن سے دور رکھنا مومن کو جرم سے دور رکھنا اس وقت نہیں آتے مدد کو جب مومن غرق ہو چکا ہو جب مومن ڈوب چکا ہو ہم نے یہ تصور رکھا ہوا ہے کہ قبر میں جائیں گے اور اس وقت ہمارا نام عمل کھلے گا اور نام عمل کھلنے کے بعد منکر و نقیر دیکھیں گے اس نام عمل میں کوئی خیر نہیں ہے لیکن پھر بھی ہماری نجات ہوگی اس وقت مولا آئیں گے خدا نے اس سے پہلے بھیج دیا علی کو جہاں ہم نے ایڈریس دیا ہے مولا کو اللہ نے اس سے پہلے بھیج دیا ہم نے کہا تھا مولا زندگی گزارنے دے ساتھ سال عیش کرنے دے جب مر جاؤں تو قبر میں آنا ان بچوں کی طرح جو ماں باپ کی بیماری کے دنوں میں نہیں آتے اور جنازہ رکوا کے رکھتے ہیں کہ اب آکر روئیں گے ہم امیر المونین اس سے پہلے اس سے پہلے آگئے ہماری پیدائش سے پہلے آگئے ہماری مشکلات سے پہلے آگئے اس سے پہلے کہ ہم مشکلات میں گھرک ہو جائیں دوب جائیں مشکلات سے نکالنے کا راستہ بتایا پہلے فرما رہے ہیں یا دنیا یا دنیا علی کے انی تو دور ہو جا مجھ سے دنیا دناعت ہے دنیا پستی کا نام ہے ہاتھ پست کام کا نام دنیا ہے مقدس و نا مقدس کی تقسیم دین و دنیا نا اس معنی میں سب دین ہے مسجد میں جو عمل ہے وہ بھی دین ہے مجلس میں جو عمل ہے وہ بھی دین ہے دکان پہ جو آپ کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی دین ہے انسان کی مکمل زندگی کے لیے دین ہے وہاں نہیں دور کرنا دین و دنیا میں دیوار کھڑی نہیں کرنی اور یہ دنیا جس کو کہتے ہیں زندگی موت سے پہلے کی زندگی اس کو تباہ نہیں کرنا یہ وہ دنیا جو آخرت کی کھیتی ہے اکتیسی دنیا ہے پس حقیر دنیا جس کو امیر الممنی یہاں پر بیان فرما رہے ہیں جس کو قرآن نے معنی بیان کیا انما الحیات دنیا لائبن والاہو دنیا لائب ہے والاہو ہے یہ قرآن بتا رہا ہے اور امیر الممنی فرما رہے ہیں دنیا پستی ہے ہر پست کام دنیا ہے کوئی عالی کام کوئی اچھا کام دنیا نہیں ہے آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے کام ہیں گھٹیا کام ہیں اور وہ بات جو گھٹیا ہے وہ دنیا ہے دنیا ادنا سے نکلا ہے ادنا یعنی گھٹیا پست دنی حقیر جو بھی پستی ہے اس کا نام دنیا ہے پستی کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ پستی پست بن کر سامنے نہیں آتی بہت سارے پست لوگ ہوتے ہیں گھٹیا لوگ ہوتے ہیں دھوکہ دینے آتے ہیں پست آدمی ہے گھٹیا آدمی ہے اور ایک معزز خاندان میں رشتہ مانگنے آیا ہے کیا کہتے ہیں آکر میں پست ہوں گھٹیا ہوں میں شرابی ہوں میں نشے ہوں میں فرادیا ہوں میں فریبکار ہوں میں دوکھاباز ہوں اور مجھے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیں آپ بہت معزز آدمی ہیں آج تک دیکھا ہے کہ پست آدمی اتنا احمق نکلا بھی ہو نا پست بڑے چالاک ہوتے ہیں اپنی پستی کے اوپر پردہ ڈال کر آتے ہیں لبادہ ڈال کر آتے ہیں لبادہ پستی کے اوپر عزت ڈال کر آتے ہیں معزز بن کر آتے ہیں جالی شخصیت بنا کر آتے ہیں فریب دیتے ہیں اور سادہ لوگ لوگ آسانی سے ان کے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعد میں کہتے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں تھا یہ تو نشے تھا یہ تو چرسی تھا یہ بنگی تھا یہ تو فرادیا تھا اس کا کام ہی دھوکہ تھا یہ پڑا ہوا نہیں تھا اس کا کوئی کاروبار نہیں تھا اس کی کوئی ملازمت نہیں تھی اس کا خاندان اتنی اچھی شہرت نہیں تھی اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہم بھی سادگی میں آگئے اس کے ظاہر میں آگئے اس کے ظاہری آمال کو دیکھا ہم نہیں اور ہم دھوکے میں آگئے فریب دیتے ہیں پست انسان ہمیشہ فریب دیتا ہے پست انسان کا اتھیار فریب ہے دھوکہ ہے گٹیہ انسان دھوکہ دیتا ہے دنیا دھوکہ دیتی ہے کس لیے کس طرح کہ اپنا لبادہ اپنا لباس بدل لیتی ہے انگر پستی ہے اوپر لبادہ اچھا اوڑ کے آتی ہے لبادہ کبھی دین کا اوڑ کر آتی ہے کبھی شریعت کا اوڑ کر آتی ہے کبھی عزت کا اوڑ کر آتی ہے کبھی ہمدردی کا لبادہ اوڑ کر آتی ہے یہ سب دنیا ہے حوث ہے جو چھپ چھپ کے اقبال کے بقول یہ حوث چھپ چھپ کے انسان کے دل میں گھر کر لیتی ہے جگہ بنا لیتی ہے اور دین بن کر سامنے آتی ہے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے یہاں بصیرت کی ضرورت ہے امیر المومنین فرماتے ہیں اے دنیا تو بیس بدل بدل کے میرے مقابلے میں آتی ہے مجھے دھوکہ دینے آتی ہے میں تجھے پہچانتا ہوں ہر رنگ میں تجھے پہچانتا ہوں ایک عدیث ہے شریف عدیث نورانی ہے جو سیدو شہدہ علیہ السلام نے ناقل فرمائی ہے امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں عبداللہ ابن عباس جو خاندان بن عاشم سے اور بڑی معروف شخصیتیں اور بڑا اہم تاریخی کردار ہیں انہوں نے سفر کربلا میں مکہ میں مکہ معظمہ میں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی امام حسین کو مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں کربلا نہ جائیں اور آپ واپس مدینہ آ جائیں اور ہم آپ کی بیچ میں وساطت کرتے ہیں سالسی کرتے ہیں اور آپ بیعت بھی نہ کریں اور یزید کے خلاف بولیں بھی نہیں گفتگو بھی نہ کریں اپنے گھر میں منزل میں بیٹھے رہیں آپ امام علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی اور ان کو جواب دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے بلکہ مضمت کی اس نظریہ کی افن لحاظ القلام توفو ان باتوں پر اور اس کے بعد سید الشہدہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن عباس آپ کو امیر المومنین سے ایک حدیث سنو میں ابن عباس نے کہا کہ یہ ابن رسول اللہ ضرور سنائیں میں مشتاق سننے کے لئے بھائی یہ بہت بڑے فقی تھے ابن عباس مفسر و محدث لیکن رغبت تھی ان کو کہا میں ضرور سنوں گا امیر المومنین کا جملہ و فرمان اتنی بے رغبتی ان کو نہیں تھی جتنی آج ہوگئے یہ امیر المومنین کے ختمے سننے سے انہوں نے رغبت ظاہر کی کہ ضرور سنائیں سید الشہدہ نے فرمایا کہ ایک دن امیر المومنین فدق میں رسول اللہ کے اہد میں جب فدق امیر المومنین کے پاس تھا فدق میں امیر المومنین اس باغ میں جو مدینے سے تھوڑا دور ہے خیبر کے علاقے میں ہیں وہی تاریخی قصہ جس کا مشہور ہے اس باغ میں امیر المومنین مصروف تھے کام میں اس مخلصتان میں خجوروں کے باغ میں اس کی آبیاری اور دیکھوال میں کہ سامنے ایک بہت حسین عورت آئی اس عورت کا نام بھی لکھا ابھی مجھے ذہن سے اتر گیا نام لکھا ہوا ہے روایات کے اندر موجود ہے اور وہ معروف تھی وہ عورت عرب کی سب سے خوبصورت ترین عورت تھی جس کے حسن کے چرچے پورے عرب دنیا کے اندر تھے اس شکل کے اندر وہ عورت آئی نخلصتان میں اور آ کر امیر المومنین کو کہتی ہے کہ اے علی آپ اتنا تھک رہے ہیں اتنا خستا ہیں آپ اور آپ اس مٹی میں اس گل میں خجوروں میں کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں پسینہ نکل رہا ہے آپ کے اس گرمی میں اپنے بدن کو تھکا رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ میں آپ کو اس ساری رنج و زحمت سے نجات دے دوں امیر المومنین نے فرمایا کہ تُو پہلے اپنا تعارف کروا تُو کون ہے تاکہ میں دیکھوں کہ آیا میں تیرے خواہش کو پورا کروں یا نہ کروں امیر المومنین نے کہا تُو چاہتی کیا ہے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر لو میں آپ کو اس سارے رنج و محنت و اس ساری مشکت سے نجات دے دوں گی امیر المومنین نے کہا پہلے تعارف کرو تم ہو کون تاکہ پھر میں سوچوں تیرے بارے میں تعارف اس نے یہ کروایا کہ میں دنیا ہوں حسین ترین چہرے کے ساتھ خوبصورت ترین عرب کی خوبصورت ترین عورت کے چہرے کے ساتھ وہ دنیا مجسم ہوئی امیر المومنین کے سامنے اس وقت امیر المومنین نے اس کو جواب دیا اے دنیا یہی جملے جو یہاں ہیں جو یہ صحابی امام کا جا کر امیر شام کے دربار میں بیان کر رہا ہے یہ جملے امیر المومنین نے اس وقت بھی دنیا کے بارے میں فرمائے یا دنیا غری غیری اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی تو ہزار پردوں میں لپٹ کر آ تو ہزار ہلیے بنا کر آ علی پھر بھی تجھے جانتا ہے تو حسین ترین چہروں کے ساتھ تھا لیکن مجھے تیرے اندر موجود پلیتی نظر آ رہی ہے پستی نظر آ رہی ہے دنیا کی تعریف ڈیفینیشن امیر المومنین کے زبان مبارک سے بڑی سادہ ہے اگر آپ سب انہیں چاہتے ہیں دنیا کیا چیز ہے تاکہ یہ الجنزینی ختم ہو جائے امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا پستی سے نکلا ہے لفظ دنیا ہر پست کام ہر گھٹیا کام ہر حقیر کام یہ دنیا کہلاتا ہے کوئی نہیں گھٹیا کام ہو اگر گھٹیا طریقے سے کاؤوار کیا یہ دنیا ہے گھٹیا طریقے سے مال جمع کیا یہ دنیا ہے گھٹیا طریقے سے کسی کو دھوکھا دیا یہ دنیا ہے ہر پستی دنیا ہے ہر پستی دنیا ہے ہر گراوٹ دنیا ہے جس کو قرآن فرما رہا ہے امیر المومین فرماتے ہیں دنیا پستی کا نام ہے گراوٹ کا نام ہے آسان تشکیس دنیا لیکن سجداج کے جب آتی ہے وہاں بصیرت کی ضرورت ہے بصوکت پستی اقتدار بن کر آتی ہے بصوکت پستی منصب بن کر آتی ہے بصوکت پستی کوئی شخصیت بن کر آتی ہے بصوکت پستی کوئی اہدہ بن کر آتی ہے بصوکت پستی کوئی مائل بن کر آتی ہے بصوکت پستی کوئی جیداد بن کر آتی ہے بصوکت پستی کوئی عزت کا لباس پہن کر آتی ہے انسان کے اندر اگر بصیرت موجود ہو اسے ان تمام خوبصورت لبادوں کے اندر چھپی ہوئی پلیدی اور پستی نظر آ جاتی ہے یہ انسان دنیا کے شر سے بک جاتا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا کو تین طلاق دو طلاق تو کے سلاسہ میں نے تجھے تین دفعہ طلاق دے دی ہے لا رجع تفیہ اب اس کے اندر کوئی رجوع کی گنجائش نہیں ہے اس قدر امیر المومنین نے دنیا کو دور رکھا اور سب سے بڑا خطرہ ہر انسان کے لئے مومن مسلمان کے لئے وہ پیرے علی کے لئے شیعہ کے لئے ملت شیعہ قوم شیعہ فرد شیعہ عالم شیعہ رہبر شیعہ معمولی آدم شیعہ ممبری شیعہ کا زاکر شیعہ کا خطیب شیعہ کا وہ ایک عورت یا مرد یا بچہ سب کے لئے علی فرماتے ہیں اگر تم میرے پیرکار ہو خطرہ دنیا سب سے بڑا خطرہ ہے تمہارے لئے و جب انسان دنیا کے خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ پست دنیا نہ ہو بہت پستی تک لے جاتی ہے انسان کو اتنی پستی تک کہ آل رسول سے کہ قتل سے بھی نہیں ٹلتا عمر ساتھ کیوں اتنا پست ہوا ریکی حکومت کے ذریعے وجہ سے شمر نے کیوں اتنی پستی دکھائی حکومت کی وجہ سے منصب کی وجہ سے عبید اللہ نے کوفہ میں اعلان کیا دھمکی بھی دی لالچ بھی دی دھمکی یہ دی کہ جو اس لشکر میں شامل نہیں ہوگا اس کا پورا قبیلہ مار دیا جائے گا دھر کی وجہ سے اس لشکر میں چلے گئے اور پھر اس نے کہا کہ جو بھی اس لشکر میں جائے گا امام کو شہید کرنی کے لیے کربلا میں جو لوٹے گا وہ بھی اس کا ہے اور جتنا لوٹے گا اگر آ کر پروف دے کہ ثابت کیا ثبوت پہ شیعہ اس سے دو گناہ زیادہ اس کو انعام بھی ملے گا اس لیے بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر کربلا میں ظلم کرتے تھے مقابلہ تھا ظلم کرنے کا دنیا نے اس قدر پست کر دیا تھا ان کو حکیر کر دیا تھا دنیا کے خاطر شمر کو جلدی تھی عمر ساد سے بھی زیادہ جلدی تھی شمر نے عبید اللہ کو کہا کہ عمر ساد پس اپیش سے کام لے رہا ہے لیت اللہ اللہ کر رہا ہے ٹال مٹول کر رہا ہے شاید نہ کرے عبید اللہ نے کہا جا تو جا کر عمر ساد سے کمان لے لے اور تو جلدی کر شمر آیا جب عمر ساد کو پتا چلا یہ مجھ سے پہل کرنا چاہتا ہے عمر ساد نے اعلان کر دیا جان کا اور اعلان کر کے سب سے پہلا تیر پھینک کر کہتا ہے لوگو گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں نے پھینک آیا اور پھر اس کے بعد یہ مقابلہ شروع ہو گیا سیدہ شہدہ کو شہید کرنے کے لیے جتنی ضرمیں لگائیں گئیں یہ اتنی ضروری نہیں تھی کیوں اتنی ضرمیں لگائیں گئیں وہ مظلوم ہیں حسین جب زندہ تھے گوڑے کی زین پر لا محدود ضرمیں لگائیں گئیں جناب سید ساجدین فرماتے ہیں جب مجھے اپنے بابا کی کمیز ملی میں نے گننا شروع کیا کتنے زخم میرے بابا کو لگے گنے نہیں جا سکے اس لیے کہ جہاں تلوار کا نشان تھا وہاں تیر کا بھی نشان تھا وہاں نیزے کا بھی نشان تھا وہاں پتھر کا بھی نشان تھا ہر طرف سے حملہ کیونکہ انہیں انعام لینا تھا انہیں معاوضہ لینا تھا اور پھر جب سیدہ شہدہ شہید ہو گئے سر اقدس جدا ہو گیا سید و شہدہ پر پتھروں کی بارش جاری رہی جاری رہی اور آخر کار ان لئینوں نے کہا کہ لاش حسین کو پائمال کرنا ہے تمام شہدہ کی لاشیں پائمال کی گئے ہر لاش کو پائمال کرنے کے لیے دو دو گھوڑے مقرر کیے گئے لیکن لاش حسین کو پائمال کرنے کے لیے دس گھوڑے مقرر کیے گئے اب تو شہید کر دیا اب تو گردن تن سے جدا کر دی سر اقدس کو الگ کر دیا لیکن ان کی نفرت و کینہ ختم نہیں ہوا کیوں اس لیے کہ انعام کی گنجائش ابھی بھی موجود ہے لوٹ بھی لیا لباس حسین لوٹ لیا دستار حسین لوٹ لی اندشتر حسین لوٹ لی ہر چیز سید شہدہ کی لوٹ لی اور لاشوں کو پائمال بھی کر دیا ایک لئین نے دستار سید شہدہ لوٹی اور دستار لوٹ کر اپنی گھر میں جا کر اپنی زوجہ کو کہتا ہے اس دستار کو مجھے دھوکے دے میں نے سر پہ رکھنی ہے اس کی زوجہ نے دستار ہاتھ میں لی اور پوچھنے لگی لئین یہ کس مظلوم کی دستار ہے لگتا ہے بڑے ظلم سے اتاری ہے یہ خون سے تر ہے اور جگہ جگہ زخموں کے نشان ہیں لگتا ہے بڑے ظلم کر کے ستم کر کے یہ دستار اتاری ہے بتا کس مظلوم کی اوپر ظلم کیا ہے کہنے لگا یہ نہ پوچھ فقط یہ دیکھ لے کہ یہ بڑی مقدس دستار ہے جلدی دھوکر مجھے دے کہ میں سر پہ رکھوں اس کو زوجہ نے پوچھا مقدس دستار کسی ہے کہنے لگا یہ رسول اللہ کی دستار ہے وہ پوچھتی ہے رسول اللہ کی دستار اور اس طرح فون میں تر اور اس طرح سے زخموں سے چور یہ دستار کہاں سے لے آیا کہنے لگا فرزند رسول کے سر سے اتاری ہے حسین ابن علی کے سر سے اتاری ہے جو ہی نام آیا حسین ابن علی کا وہ زوجہ جس میں دستار ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی وہ مدینہ کی طرف رکھ کر دستار ہاتھوں پر رکھ کر کہنے لگی اے فاطمہ زہرہ مجھے معاف کر دینا مجھے معلوم نہیں تھا مجھے معلوم نہیں تھا یہ آپ کے فرزند کا خون ہے جس میں یہ دستار پر ہے وہی لئین آپ کے لخت جگہ پر ظلم کر کے یہ دستار لوٹ کر آ گیا ہے اے بی بی میرے ہاتھ آپ کے بچے کے خون سے تر ہو گئے مجھے معاف کرنا اَلَا لَانَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ فَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمُونَ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللہمہ بحق اسمِقَ الْعَظِيمِ الْعَعْزَمِ الْعَعْزِ الْعَجَلِ الْعَكْرِمِ يَا اللَّهُ خدا بندہ بحق محمد وعال محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا مومنین کے سخلاس و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گیا انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب کرنا جو مریضیں علی لیں انہیں شفائے کامل نصیب کرنا جو زخمی ہیں انہیں شفائے کامل نصیب کرنا جو بے گناہ اسی نے انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما خدا بندہ بحق محمد وعال محمد جو ملتمے سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحبِ حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما پروردگارہ بحق محمد وعال محمد امتِ مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امتِ اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما حزباللہ کو کامیابی عطا فرما سیدِ مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبرِ معظمِ انقلابِ اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلابِ اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلابِ اسلامی کو انقلابِ امامِ زمن سے متصل فرما مملکتِ پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک و دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملکِ اندر امن و امان قائم فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما پروردگارہ بحاقِ محمد و آلِ محمد عزادارانِ سید الشہد علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں باہرین میں لبنان میں شام میں سعودی عرب و بالاخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما دشمنانِ عزاداری و تشیعو اگر قابلِ اصلاح نہیں ہے نیست و نابود فرما ملتِ تشیعو کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملتِ پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملتِ اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جال دزجال ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے مومنی و مومنات کے لئے بانیانِ مجلس بالخصوص جناب وسال صاحب کی والدہِ معظمہ کے لئے حاضرینِ مجلس شرکائی مجلس منتظمینِ مجلس کے مرہومین کے لئے و بالخصوص شہداء کے لئے و بالخاص امام شہداء حضرت امام قمینی رضوان اللہ علیہ کے لئے سورہ